ابو زبی سے ایک عرب آیا پروفیسر تھا معاشیات کا اس نے مجھے پکڑ لی کہنے کہ یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا بچہ سمجھتے ہو جاہل ان کا کیا ہوا کہ مجھے ایک مہینہ ہو گیا ہے میں روز چھے نمبر سنتا ہوں تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں سنانے کی ریاض السالحین چھے نمبر اور کوئی چیز نہیں ہے مجھے پاگل سمجھا تمہیں مجھے جاہل سمجھا میں ڈاکٹر ہوں پی ایش ڈی جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے کہا یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ تبلیغ کا موضوع علم کی قصرت ہے چالیس دن میں آپ کیا علم سیکھ سکتے ہیں چالیس سال بھی لگائیں تو تھوڑے موضوع تو صفات میں ترقی ہے ایمانیات میں ترقی ہے اور صفات کی ترقی محسوس نہیں ہوتی آج میں نے آپ کو نئی حدیث سنایا آپ کو پتا چل گیا لیکن آپ پہلے سے صبر میں آگے بڑھے اس کا تو آپ کو نہیں پتا چل سکتے صفات کی ترقی غیر محسوس ہوتی ہے پتا نہیں چل گا ہوتا ہے درخت روزانہ بڑھتا ہے کبھی محسوس ہو آپ کے سامنے بڑھ کے پورا پودا پورا درخت بن جاتا ہے آپ کی گود کا بچہ کھلتے 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 جوان ہو جاتا ہے لیکن کبھی پتا نہیں چلتا کہ آج ایک انچ بڑا ہے آج دو انچ بڑا ہے آج آدھا انچ بڑا ہے آج چار انچ بڑا ہے وہ روزانہ ترقی کرتا ہے ایمانی صفات آہستہ آہستہ ترقی کرتی نظر نہیں آتی اور تبلیغ میں نکلنے کا موضوع صفات میں ترقی ہے نہ کہ علم میں ترقی ہے علم کے لیے مدارس ہے صفات میں ترقی کے لیے مجاہدے ہیں ناگواریاں ہیں تو تبلیغ کا جو موضوع ہے وہ صفات میں بڑھو تری میں ایک سفر کر کے آیا ایک مہینے کا بہت زندگی کا اوخہ ترین سفر تھا تو میں رائمین میں ایسا بیٹھا تھا تین چلی کی بات میری اٹھارہ سال عمر تھا تو ایک صاحب میرے پاس بٹھے تھا کہنے کے بیٹا کہاں سے آئے ہو میں نے کہاں جی میں ایدھر گیا تھا قصور کی طرف ایک مہینے کا سفر کیا سیکھا کچھ نہیں کہے کیا سیکھا اور جو میرے ساتھ گئے تھے سب انپڑ سارے انپڑ امیر بھی انپڑ وہ روزانہ لڑتے تھے وہ عجب عجب صفر تھا تو اس میں سیکھنے کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں تمہارا ذینب معلوم آتی تمہیں کوئی نئی نئی چیزیں معلوم ہو تو تم ایسے کرتے بڑھتے ہو اور ایک ہی چیز دور آئی جائے تو تم یوں بڑھتے ہو یہ کہا ایک ہی بات دور آئی جائے ایک ہی بات یہ تو مجھے پتہ ہے یہ تو مجھے آتی ہے یہ تو مجھے معلوم ہے صفات میں ترقی ہوتی ہے اسی صفت کو بار بار سننے سے اسی کو بار بار بولنے سے علم کی ترقی کے لیے ہے مدرسہ تبلیغ صفات میں ترقی کا سفر ہے ایمان کو روز سنو تاکہ ایمان بڑھے نماز کو روز سنو سنو تاکہ نماز پڑھے علم کو روز فضائل کو سنو تاکہ عمل کا شوق پیدو روز ذکر کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدو روز اپنے اخلاق سنو سنو تاکہ توازو پیدو روز اپنی نیت کے بارے میں سنو تاکہ نیت اچھی ہو یہ ایک چیز کو بار بار سنو کہل نے کہا آپ نے کیا سیکھا تھا میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا یہ مجھے آج تک یہ آتا ہے انیس سو اور یہ بہتر کی بات ہے میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا کہ وہ ایک مہینہ میرا ایک منٹ دل نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ وقت گزار با کیونکہ میں کالج سے نکلا میں نے ان کو دیکھا سارے ان پر دہاتی تو میرے جی میں آیا یہ مجھے کیا ستھائیں گے ان سے تو پہلی زیادہ میں جانتا ہوں معلوماتی ذہن معلوماتی تبلیغ کا فائدہ ہے صفاتی نہ کہ معلوماتی تم ایک ان پر کی بات بھی دھیان سے سنو گے تو اللہ کی قسم تمہیں بیان کی حلاوت محسوس ہو تم سنتے نہیں ہو صرف بیٹھتے ہو وہ کہنے لگا آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی مجھے نہیں یہ خبر وہ کون تھے ایسی مہمانوں میں تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی کہ ایک منٹ کے لیے دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں لیکن ساتھ چلا طبیعت کو ناگواری میں رہنا آ گیا آگے بہت ناگواریاں دیکھنا میرے لیے تہ تھا تو اللہ نے میرے پہلے سفر میں ایسی گنیات بنایا کہ میں پسک رہ گا